بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو قرآن پاکی یہ بہت ہی پیاری سورت کی آیات کا ذکر ہے آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے کسی بھی مراد کے لیے کسی بھی پریشانی کے لیے ان آیات کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا آپ لوگ خود اندازہ فرما لو کہ ہمارے نبی اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں ایک معمولی سے مخلوق لگتے ہیں لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہیں اتنی پاور ہے کہ جن کو پہ لینے سے جن کی تلاوت کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے تو پھر آپ کی پریشانی آپ کی کوئی مصیبت آپ کی کوئی بیماری کوئی بھی ایسی چیز لیاؤ وہ پہاڑ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوگی اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے آپ کی اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ نبی پاک کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے لیکن ہم لوگ جن آملوں کے پاس جاتے ہیں جالی آملوں کے پاس پیسے دیتے ہیں ان کو اپنا کام کروانے کے لیے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھا ہے قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا قرآن پاک کی کشش آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاسر کرتا تھا ان پر اثر انداز ہوتا تھا دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا دلوں کی حالات کو بدل دیتا تھا قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے آج بھی اسی طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو ہماری ہر پریشانی کو ہماری ہر حاجت کو ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں قرآن پاک کی ایک صورت مبارک ہے اس کی آخری جو چار آیات ہیں ان کا آج ہم آپ کو یہ عمل بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ راستے سے جا رہے تھے ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرز میں مبتلا تھا پریشانی میں مبتلا تھا یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیات پڑھ دی جیسے ہی یہ آیات پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا تندرست ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا تو وہ صحابی فرمانے لگے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو جو بھروسہ رکھنے والا ہو پورا یقین رکھتا ہو اگر یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کی بات کی ہے اگر پورے یقین کے ساتھ وہ پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے صورت مومنون کی آخری چار آیات ہیں جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں اپنے مرض میں بیماری میں اپنی پریشانی میں کسی وقت بھی پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں گی وہ چار آیات مبارک یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَحَسِبْتُمْ عَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَسًا وَعَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَتَعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَا رَبُّ الْأَرْشِ الْقَرِيمِ وَمَنْ يَعْدُعُوا مَا اللَّهِ إِلَا هَنْ آخَرَ لَبُرْحَانَ لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا حِصَابُهُ إِنَّ رَبِّ إِنَّهُ لَيُفْلِهُ الْقَافِرُونَ وَكُرْرَبِّ غُفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ سورة مومنون کی یہ آخری چار آیات ہیں اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں کسی بھی حاجت کو لے کر پریشان ہیں اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ آیات پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہیں آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی مراد، آپ کی کوئی حاجت پہاڑ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ پہاڑ کو ہٹا سکتی ہیں آپ کی بھی ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو، ہر مشکل کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں ان چار آیات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی